ویلکم ویلکم روبی کے کچن میں ویلکم میرے پیارے پیارے ویورز کو میرا پیار بھارا سلام آج ہم بڑا سمپل سا مزیدار سا جھٹ پٹ بننے والا بینگن کا بھرتہ بناتے ہیں آپ لوگ کی فرمائش پر اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو لال سبسکرائب کا بٹن دبائیں برابر پر یہ بیل کا جو آئیکن ہے اس کو دبانے سے آپ کو میری ریسپی سب سے پہلے فری میں دیکھنے ملے گی ویڈیوز اچھی لگتی ہے تھمز اپ دیں دیکھیں ہمارے پاس بڑا خوبصورت سا ہے ایک پاؤنڈ بینگن ہے ایک پاؤنڈ سے زیادہ تھوڑا سا زیادہ ہوگا اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ کٹ مار دیتے ہیں تھوڑے تھوڑے یعنی تین چار کٹ مار دیتے ہیں اس سے کیا ہوگا اور یہاں ایک کروس کر دیتے ہیں ایک یوں اور ایک یوں اس سے کیا ہوگا کہ بینگن ہمارا پھٹے گا بھی نہیں اندر سے بھی اچھی تاغل جائے گا اور آپ لوگ کو اس طرح سے پیک کرنے کا موقع بھی مل جائے گا کہ صحیح ہے کہ نہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا نا کہ بینگن جو ہے وہ اتنا صحیح نہیں ہے تو آپ کو یہ دیکھنے کا بھی موقع مل جائے گا اب ہم کیا کریں گے کہ اس میں ان بینگنوں میں ہم کچھ لسن بھریں گے اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا اندر سے بڑا فلسا بنے گا روز بھی ہو جائے گا اب کچھ جگہ ہم کیا کریں گے ہم نے اس کو کاٹا اوپر سے سلائس کیا بس یہ لمبی سی بھر دیں گے یہ دیکھیں یہ چلی گئی ہے نا انٹرسٹنگ اور اس میں بڑے فلیورز ڈال دیئے اب ہم نے مرچے بھی ڈال دی اور لسن بھی ڈال دیا اور اب ہم اس پہ اوئل لگائیں گے اچھا سا ہاتھ میں اوئل لے کے اور اوئل سے اس کا مساج کریں گے یہ دیکھیں دیکھیں اچھا سا مساج ہو گیا جیسے بی بی کو مساج کرتے ہیں اب اس کو ہم ہمارے پاس چھولا آن ہے اور ہمارے پاس دیکھیں ایسی جالی ہے اگر آپ کے پاس ہے تو صحیح ہے وہنا آپ ڈائریکٹ سٹوپ پہ بھی رکھ سکتے ہیں کوئی مسلہ نہیں ہے تو اس جالی کے اوپر ہم اپنا بینگن رکھ دیں گے اور ہماری آگ فل ہے بس اس کو ہم پلٹ پلٹ کے اچھی طرح سے پکا لیں گے جب تک یہ اچھی طرح نرم بھی ہو جائے ابھی ساتھ ہی رہیں گے بھون رہے ہیں تو بس گھوماتے رہیں اور اچھی طرح سے سکھ جائے اس دوران ہم اپنی ہری پیاز اور ٹیمارٹر ہری مرچیں یہ سب کٹ لیتے ہیں اچھا دیکھیں یہ بھون رہا ہے جب تک ہم اس سے بھون رہے ہیں اگر آپ کے پاس ڈنڈی اس کی لمبی ہے اب آپ اس کی مدد سے بھون لینا otherwise آپ بھی چمٹا لے لیجئے گا تو اب یہ بھون رہا ہے جب تک ہم اپنا مسالہ بھون لیتے ہیں ٹھیک ہے تو چولہ آن کر دیتے ہیں ہم میڈیم پہ چلیں اب ہم اپنے پتیلے میں اراؤن 4 ٹیبل سپون اویڈ ڈال دیتے ہیں یہ 4 ٹیبل سپون ہو گیا چلیں اس میں اب ہم ایک ٹی سپون زیرا ڈال دیتے ہیں سابت زیرا یہ چلا گیا اس کو ہم 30 سکنڈ تک بھون لیتے ہیں چلیں ہم اپنے بینگن کو دیکھ لیتے ہیں دیکھیں کتنا اچھا بھون رہا ہے اب ہم ڈالتے ہیں اپنا ادرک لسن جو کہ 2 ٹی سپون ادرک اور 1 ٹی سپون لسن ہے یہ چلا گیا چلیں یہ بھون رہا ہے جب تک ہم اپنے بینگن کو بھی دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا اچھا سا ٹینڈر ہو رہا ہے اب دوبارہ آ جاتے ہیں اپنے مسالے پر اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں ایک کپ ٹیماتر چاپ کی آوہ میرا یہ ایک ٹیماتو ہے یہ تو بیسیکل یہ ایک کپ کے آس پاس ہے یہ یہ چلا گیا اس کو بھونیں گے بینگنوں کی اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے روست ہونے کی اور پھر اس کے ساتھ ہری مرچیں اور گالک بھی ہیں اندر بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے چلو تماتروں کو بھی ادرک لسن کے ساتھ گئے ہوئے ایک منٹ ہو گئی ہے ہم اس کو اپنے بینگنوں کو دیکھتے پھر مسالے ڈالیں گے اہہہ کیا غزب کا لگ رہا ہے ساندھی ساندھی خوشبو آ رہی ہے چلیں اب ہم کچھ اپنے سپائسز ڈال دیتے جو کہ کچھ یوں ہے ہے کہ کوٹر ٹی سپون ہلدی پاوڈر کوٹر ٹی سپون لال مرچوں کا پاوڈر آدھا ٹی سپون دھنیا پاوڈر آدھا ٹی سپون زیرا پاوڈر ایک ٹی سپون نمک اور دو ٹی سپون کوٹی بھی مرچ یہ چلا گیا یہ ٹی سپون یہ ٹی سپون تو مویسچر ہے ورنہ ہم پانی ضرور ڈالتے ہیں اچھا دیکھیں ہمارے مسالوں کو ٹی سپون کے ساتھ بھونتے ہوئے دو منٹ ہو گئی ہے اب ہم اپنا چولا اس کا مسالے کا فلحال بند کرنے ہیں مسالہ ہمارا ریڈی ہے بس بینگن آئے گا تب ہم مکس کریں گے یہ دیکھیں سکن آپ کی یہ بینگنوں کی یہ دیکھیں نکلنا شروع ہو گئی ہے یہ نشانی ہے کہ بینگن ہو گیا ہے ایک اور نشانی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا چولا اچھی طرح سے تبہ برباد ہو گیا ہو جب آپ سمجھنا کہ آپ کا بینگن کا بڑھتا سکھ گیا ہے ٹھیک ہے اب بس اب ہم اس طرح سے کر لیتے تاکہ اور چولا بھی محس ہو جائے نیچے سے بھی سکھ جائے چلیں اب چولا پوری طرح سے برباد ہو گیا ہے اب بس نکال لیتے ہیں چلیں اب آپ کے پاس دو طریقے ہیں آپ تو یا ریسٹ کر لیں مطلب دے دیں اس کو بینگنوں کو یا اگر جلدی ہے تو اس وقت نکالیں گے تو اس وقت بھی نکل جائے گا دیکھیں ہم نے جو چیزیں ڈالی تھی بھی اچھی طرح سے یہ دیکھیں روست ہو گئی ہے یہ دیکھیں ہمارا رسن بھی ہو گیا ہے یہ دیکھیں اب بس ہم سکو سکن نکالتے ہیں یہ دیکھیں کتنے آسانی سے نکل رہی ہے وہ سکن اچھی نکلنے کی وجہ کیا ہوتی یہ پتہ اوائل لگانا اگر ہم اوائل لگائیں گے تو ہماری سکن بڑی اچھی سے نکل جائے گی اچھا چلے اب ہم کیا کرتے ہیں ہماری سکن تو نکل گئی ہے اب ہم مسالے کا چولہ آن کر دیتے ہیں اب یہ جو لسان اور یہ جو گریل کیا تھا ان کے ساتھ ہی ہم بھرتے کو بہت سموش نہیں کریں گے وہ بڑا گگلا سا بڑا عجیب سا لگتا ہے ہم اس کے تھوڑے سے اس طرح سے چنکس کریں گے اور پھر آپ چاہیں تو اس طرح سے تھوڑا سا چھوٹا کر سکتے ہیں لیکن بلکل بلکل سموش نہیں کریں گے اس سے مزے کا نہیں لگتا ہے اچھا یہ جو ہینڈل ہے یہ بچپن میں امی اس پر نمک لگا کے دیا کرتی تھی اور ہم دونوں بھائی بین بڑے شوق سے کھایا کرتے تھے تو آج بھی میں یہ پھیکتی نہیں ہوں مجھے بڑا مزے کا لگتا ہے تو میں کیا کرتی ہوں جب بھرتا بناتے ہیں تو اس کے اندھر یہ ڈال دیتی ہوں اب پھر کھاتی ہوں مزے سے چلیں اب ہم بھرتے کا کھٹا کھٹ بنا لیتے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ پیسز نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ پیسز رہنے چاہیے بلکل بھرتا نہیں بنانا ہے اور یہ کھٹا کھٹا ہو گیا اب ہم اس کو اپنے مسالے میں ڈال دیتے ہیں یہ چلا گیا ہمارا بینگل مسالے میں اور یہ ہمارا ہینڈل بھی چلا گیا اور اس پوائنٹ پر ہم اپنی آدھا کپ کے آسپاس ہری پیاز اور یہ ریڈ مرچے ہیں یہ آپ چاہے تو ڈال دیں ویسے تو ہماری گئی بھی یہ ہری مرچے بھونی بھی اور یہ ڈال دیں مکس کر دیں دیکھیں ہمارا بھرتا ریڈی ہو گیا ہے بس دو میرڈ لگی ہمیں اور اب ہم چولہ بن کرتے ہیں اور دش آوٹ کرتے ہیں چلے جی ہمارا زبردست خوشبود دار بھرتا ریڈی ہے آجائے کھانے کے لیے اس لیے کہ چولہ بھی ساف کریں گے اور بھرتا بھی ٹرائے کریں گے نہیں نہیں آپ لوگ بنائیں گے تو مجھے پتہ آپ لوگ کو ہی ساف کرنا ہوگا جب میں تھوڑی آرہی ہوں تو چلے ٹرائے کرتے ہیں مممممممممممممممم اتنا زبردست ہے اس موکی فلیور وہ گارلک کا جو چارکول کی طرح ہو گیا تا اندر گریل ہو گیا تا اور سب مصاصلیں اتنے زبردست ہیں میں تو اس وقت بہت جلدی میں ہوں زوی کو لینے جا رہی ہوں لیکن آپ لوگ پتہ اس کے ساتھ ورائیٹی آف تین کے ساتھ کھا سکتے ہیں ہمارے یہاں میرے دیڈی گجرات سے ہیں می ساس بھی گجرات سے ہیں وہ لوگ باجے کی روٹی کے ساتھ کھاتے ہیں اگر آپ لوگ کو دل چاہے تو مجھے یس لکھنا باجے کی روٹی کے لیے میں آپ لوگ کو ضرور بتاؤں گی ہل دی بھی بہت ہے وہ باقی روٹیوں کے ساتھ پراتھوں کے ساتھ آپ کا جس کا دل چاہے کھائیں تو چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر لوٹ کیا ہوں گے ایک زبردست easy اور simple ڈش کے ساتھ love you all bye اللہ حافظ